ہمارے اس محلے میں ایک بہت بڑا ٹھیکے دار ہے کروڑپتی آدمی ہوگا مجھے اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں پوستی ترین انسان تھا معذرت کے ساتھ تو اس کے الفاظ ایسے ہی تھے بہت سوست آدمی تھا کچھ نہیں کرتا تھا آوارہ گردی کے علاوہ گٹر کے ڈھکن پر بیٹھا ہوا ہے کہیں درگھٹکا کھانا یہ سارے کام تھے جیسے آوارہ باپ تھا پیسے والا آدمی کہہ رہے ایک دن باپ نے میرے سامنے سے کھانے کی پلیٹ ہٹا دی اور مجھے کہا کہ تُو جوان ہو گیا ہے اب جب تک گھر میں کما کے لائے گا نہیں نا تجھے کھانے کی بھی جازت نہیں یہ اللہ کا شکر ہے وہ باپ سے باغی نہیں ہوا ورنہ تو آج کل لوگ باغی ہو جاتے ہیں اور باپ نے ایسا کرنا نہیں چاہیئے تھا کھانے سے ہٹا دینا مناسب نہیں ہے کسی اور طرح سے سمجھا دیتا لیکن بہرحال بعض انٹیبائٹک ایسی ہوتی ہیں ان کے سائٹ ایفیکٹ کم ہوتے ہیں اور فائدے زیادہ یہ غیرت مند آدمی تھا باپ نے جب کھانے کی پلیٹ ہٹائی ہے اس نے کہا تُو جوان ہو گیا تجھے شرم نہیں آتی کب تک کھاتا رہے گا اس طرح اب تو تیری کمانے کی عمر ہے کہہ رہے ہیں میرے باپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوا کہ اس نے مجھے میرے سامنے سے کھانے کا برطن ہٹا دی بھوکا رہے گا کما کے جب تک نہیں لائے گا نہیں کھائے گا یہاں پہ کہہ رہے ہیں میرے سامنے سے جب کھانا ہٹا ہے مجھے غیرت آئی میں نے کہا آج کے بعد میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا بھوکا مر جاؤں گا مگر ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا اور باپ کو میں کھلاؤں گا بن کے دکھاؤں گا میں کہہ رہے ہیں پھر ہم نے محنت شروع کی کرتے 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 جب سر پہ پڑتی ہے تو محنت بھی تمیز سے ہوتی ہے اور آج کروڑوں میں کھیل رہا ہے وہ بہت بڑا بیلڈر ہے آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کوئی شکرکندی بیچنے والا آدمی ہے حقیقت ہے ہلیا تو وہی اسٹائل والا لیکن بہت اللہ نے دیا تو اس لئے بچوں کی ٹینشن مسلط نہ کیا کرو ہائے میرا بچہ یہ کیوں نہیں بن رہا نمبر کم کیوں آگئے ہمارا جو بھانجے ہیں آپ کو دونوں بھانجے میں نے دکھائے ہیں نا یہاں پہ ایک ابھی اینڈی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے دوسرا کہیں پتہ نہیں انٹر میں فیل ہو گیا تھا تو اببہ کو پتہ چلا انٹر میں فیل ہو گیا ہے تو اببہ نے کہا کوئی بات نہیں بس آخرت کے امتحان میں فیل لاؤں باقی سیٹ ہے یار کوئی مسئلہ نہیں کیا خیال ہے بھائی کیونکہ مفتی رشید احمد صاحب کی صحبت اٹھائی ہے ان کے والد صاحب نے دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں یہی الفاظ ہے بھائی مسافر خانہ ہے پڑھ لو بیٹا اچھی بات ہے فیل ہو گئے تو کوئی بات نہیں سپلیمنٹری میں دے دینا پھر بھی فیل ہو گئے تو کوئی بات نہیں کچھ اور کر لو جو سمجھ میں آتا ہے کرو پڑھائی میں دل نہیں لگا بزنس کرو اتنی ٹینشن لیتے ہیں ماں باپ کہ یار یہ فیل کیوں ہو گیا دپریشن میں جا رہے ہیں پہلے اپنے امتحانات میں دپریشن الگ ہوئی ہے اب بچوں کی ٹینشن تب ہی تو پھر کہتے ہیں ایک آدھی ہمارے لیے عذاب اجان بنا ہوئے تو عذاب بنانے کو چاہو گے تو ایک بن جائے گا نہیں چاہو گے تو درجلوں میں بھی خوش بولو رہو گے بچوں نے خود ہی پڑھنا ہوتا ہے ٹینشن لینے کا نہیں ہے سکون سے رہو اتمنان سے